بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سیڈنٹس تڑھے ہمیں ہمیں سٹیڈی فیزکس کلاس نائن یونٹ نمبر ایٹ تڑھے ہمیں ٹاپک ہے ایویپوریشن ایویپوریشن کیا ہوتی ہے دیکھئے ایک ہے بوائلنگ اور ایک ہے ایویپوریشن دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے بوائلنگ میں بھی جو لیکوڈ ہے وہ کیس بنتا ہے اور جو ایویپوریشن ہے اس میں بھی لیکوڈ جو ہے وہ گیس کی فارم میں آ جاتا ہے تو ان دونوں میں فرق ہے دیکھیں جو ایویپوریشن ہے وہ ہارٹ ٹمپریچر پہ ہوتی ہے یعنی کے جو لیکوڈ ہے یہ جو والٹر ہے وہ وائپرز میں چینج ہوتا رہتا ہے گیس میں چینج ہوتا رہتا ہے یہ ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی تھرٹی فیفٹی فورٹی ہارٹ ٹمپریچر پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو بوائلنگ ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ ہی ہوتی ہے یعنی آہ واتر کا ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ پہ ویپرز میں چینج ہونا بوائلنگ ہے اور اس سے لو ٹمپریچر پہ چینج ہونا جو وہ ایویپوریشن ہے دوسرا اس میں ڈیفرنس یہ ہوتا ہے جو ایویپوریشن ہوتی ہے وہ سرفیس سے ہوتی ہے لیکورڈ کا جو اوپر والا حصہ ہے وہاں سے جو مالیکیول ہیں لیکورڈ کے وہ گیس فارم میں آتے ہیں جبکہ گرم کرنے پر جو بوائلنگ ہوتی ہے اس میں جو نیچری سطح ہوتی ہے کسی ویپرز کی جو فائر کے اوپر ہوتی ہے وہ پہلے وہاں پہ جو ہے وہ گیس فارم میں آتے ہیں اور پھر اوپر موف کر جاتے ہیں تو ایویپوریشن کی اگر ہم ڈیفنیشن کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایویپوریشن ہے چینجنگ آف لیکورڈ انٹو ویپرز فرام دا سرفیس آف لیکورڈ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ویپرز بن جاتے ہیں تو یہ انرجی کہاں سے لیتے ہیں تو یہ جو انرجی ہے وہ ایک مالیکیول دوسرے مالیکیول سے ہی لیتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے فاس موونگ یا زیادہ انرجی والے جو ہے وہ مالیکیولز وہ گیس میں چینج ہو جاتے ہیں اور ریمیننگ جو مالیکیولز ہوتے ہیں ان کی انرجی کم ہو جاتی ہے ان کی انرجی کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنی انرجی کو کمبرسیٹ کرنے کے لیے جس برتر میں لیکورڈ کو رکھا جاتا ہے وہ وہاں سے انرجی لیتا ہے جب اس برتر سے انرجی وہ لے لیتا ہے تو برتر جو ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے کول ہو جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ایویپریشن جو ہے وہ ایک کولنگ پروسس بھی ہے اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ایفیکٹ کرتے ہیں ایویپریشن کو تو اس میں ایک تو تیمبریچر ہے ظاہر ہے کہ اگر تیمبریچر زیادہ ہوگا تو ایویپریشن زیادہ ہوگی مثلا گرمیوں میں ہمارے کپڑے جو ہے وہ دھوم میں پھلائے ہوئے جلدی سوک جاتے ہیں سردیوں میں دیر سے سوکتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں تیمبریچر زیادہ ہوتا ہے دوسری جو چیز ہے جس پر ڈیبینڈ کرتی ہے ایویپریشن وہ سرفیس ایریہ ہے یعنی اگر سرفیس ایریہ زیادہ ہوگا تو اگر اپریشن زیادہ ہوگی سرفیس ایریہ کم ہوگا تو اپریشن کم ہوگی یعنی اگر آپ ایک گلاس پانی کو گلاس میں ہی ڈال کر دھوم میں رکھ دیتے ہیں اور ایک گلاس پانی کو ایک بڑی سی ڈش میں ڈال کر دھوم میں رکھتے ہیں تو ڈش والا پانی جلدی جو ہے وہ اپریٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کا سرفیس ایریہ زیادہ ہے تیسی جو چیز ہے وہ ونڈ ہے اگر ہوا چال رہی ہو تو اپریشن زیادہ ہوتی ہے اور اگر ہوا نہ چال رہی ہو تو اپریشن کم ہوتی ہے مثلا اگر آپ کسی کمرے میں کپڑوں کو پھلائیں تو جو اگر پنکھا چلا دیں تو کپڑے جلدی سوگ جائیں گے کیونکہ اپریشن کی سپیڈ جو ہے وہ بڑ جاتی ہے لیکن اگر آپ پنکھا وغیرہ نہ چلائیں ہوا نہ چال رہی ہو دیر سے سکیں گے چوتھی چیز جس پر یہ اپریشن ڈیبینٹ کرتی ہے وہ نیچر آف ڈا لیکوڈ اگر لیکوڈ جو ہے وہ اس کے اندر جو انٹر مالکلیل فورسز ہیں وہ سٹرونگ ہیں تو ان کا اپریشن ہونا مشکل ہے اگر انٹر مالکلیل فورسز میں ویگ ہیں تو یہ آسانی کے ساتھ ایوپریٹ ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پیٹرل کو دھوم میں رکھیں اور پانی کو دھوم میں رکھیں تو پیٹرل جلدی ایوپریٹ ہوگا کیونکہ اس کے مالکلیل کے ترمیان انٹر مالکلیل فورسز جو ہیں وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتی ہیں جبکہ پانی میں ڈائیبل ڈائیبل فورسز ہوتی ہیں ہائیڈین برنگ ہوتی ہیں اور مضبوط انٹر مالکلیل فورسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا ایوپریٹ ہونا مشکل ہوتا ہے شکریہ بہترین